موسیقی اور نئی تحقیق بتاتی ہے کہ چھینک کے ذریعے کرونا وائرس آٹھ میٹر تک پھیل سکتا ہے تو کیا اس کا حل ماسک میں مضمئن ہے؟ دیکھئے گا آج کے کلک میں موسیقی دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے اور اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد چوون ہزار سے تجاوز کر چکی ہے بریعظم یورپ کے ترقی آفتہ ممالک میں کرونا وائرس کی وبا سے پینتیس ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض امریکہ میں ہیں جہاں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار سے زیادہ افراد اس وبا کی نظر ہو گئے ہیں تفصیل کے ساتھ کاشف قمر چین سے اٹھنے والی کوویڈ نائنٹین کی وبا نے ساری دنیا خصوصاً ترقی آفتہ ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے بریعظم یورپ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد پینتیس ہزار سے بھی بڑھ گئی ہے صرف اٹلی اور اسپین میں چوبیس ہزار سے زیادہ لوگ اس وبا کی نظر ہو چکے ہیں اسپین میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نو سو پچاس افراد کی کرونا وائرس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ملک میں اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد گیارہ ہزار تک چلی گئی ہے اٹلی کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں کرونا کی وبا چین کے بعد سب سے تیزی سے پھیلی اٹلی میں حکام کا کہنا ہے کہ اب وہاں نئے مریضوں کی تعداد میں زافے کی رفتار کم ہو رہی ہے لیکن ہلاکتوں کی تعداد بدستور بہت زیادہ ہے اٹلی میں اس وبا سے تیرہ ہزار افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جو کسی ایک ملک میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے برطانیہ میں کرونا وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے جہاں اس کے ہاتھوں تین ہزار افراد زندگی کی جنگ ہار چکے ہیں یورپ کی ترقی آفتہ ممالک میں صحت اعمہ کا نظام اب کرونا وائرس کی وبا کے سامنے بے بس ہوتا نظر آ رہا ہے فرانس جہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد ساٹھ ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے وہاں سے مریضوں کو خصوصی پروازوں کے ذریعے جرمنی بھیجا جا رہا ہے جرمنی کا شمار یورپ کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد چوراسی ہزار سے زیادہ ہے لیکن اس وبا سے ہلاکتوں کی تعداد دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے جرمنی میں کرونا سے اب تک گیارہ سو مریض ہلاک ہوئے ہیں امریکہ جہاں حکام نے فتیتائی دینوں میں کرونا وائرس کو چینی وبا کہہ کر زیادہ اہمیت نہیں دی تھی وہاں دنیا کے کسی بھی ایک ملک میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ مصدقہ بریض ہیں کرونا وائرس کے اب تک دو لاکھ پیتالیس ہزار مصدقہ متاثرہ افراد سامنے آ چکے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار سے بھی بڑھ چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں امریکہ میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بارہ سو کے لگ بھگ ہے کرونا وائرس نے دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ کو بری طرح متاثر کیا ہے مکمل لاکڈاؤن کے وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہو چکی ہے اور گزشتہ ایک ہفتے میں پیسٹھ لاکھ لوگوں نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے حکومت کو درخواست دی ہے صورتحال پر صدر ٹرم کا کہنا تھا کسی نے پہلے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی تمام دنیا بند ہو چکی ہے ایک دن آپ دنیا کی طاقتور معیشت ہیں بہت دکھ کی بات ہے لیکن ہم اس میں سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلیں گے دوسری جانب امریکہ میں ہی ٹرمپ انتظامیہ نے جنگی بحری جہاز یو ایس ایس ٹھیوڈور روزویل کے کمانڈر کو ان کے عہدے سے یہ کہتے ہوئے برطرف کر دیا ہے کہ انہوں نے غیر مناسب رویہ اختیار کیا تھا کیپٹن بریٹ کروزیر نے اپنے جہاز پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے ناکافی انتظامات پر تنقید کرتے ہوئے سپاہیوں کی جانیں بچانے پر زور دیا تھا اٹلی یورپ میں اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے اٹلی کے شمالی شہر برگامو سے اس وقت ہمارے ساتھ بزر سکائب براہ راست موجود ہیں وہاں کی رہائشی ماریا بات ماریا صاحبہ سیربین میں خوش آمدید آپ اس وقت شمالی اٹلی میں ہیں کیا وہاں حالات اب بہتر ہو رہے ہیں بہت بہت شکریہ آلیا جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں اٹلی میں ابھی بہت زیادہ حالات خراب ہیں جیسے آپ نیوز میں سن رہوں گے ہر دن سات سو آٹھ سو لوگ ان کا انتقال ہو رہا ہے جیسے میرے ایک کلی کے آفس میں ان کے کچھ ہفتے پہلے ان کے گھر پہ چوبیس گھنٹے میں تین موتے ہو چکی ہیں اور کل کی بات کریں تو کل میرے ایک کلی کی والدہ کا انتقال ہوا اور میرے جو اپنے پرسنل ڈاکٹر ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حالات طبی بہتر تو نظر ہوتے ہوئے نہیں آ رہے ماریا جیسے کہ آپ نے کہا آپ نے اپنے کالیگز کا ذکر کیا وہاں اور بھی لوگوں سے آپ کی بات ہوتی ہوگی اس قدر وہاں حلاکتیں ہوئی ہیں محول کیسا ہے لوگ کس طرح محسوس کر رہے ہیں یہاں پر ابھی بہت زیادہ خوف کا محول ہے اب دیکھیں ہر طرح ایک اداسی سی چھائی ہوئی ہے لوگ جیسے جو یہاں کے جو بزرد پاپولیشن ہے جو اوور ایٹیز ہے وہ لوگ بلکل بھی گھر پہ رہتے ہیں بہار ان کو ہم لوگ دیکھتے نہیں وہ لوگ کافی خوف زدہ رہتے ہیں جو کلیگز ہیں ہمارے آفس کے یا ہمارے فرینز سے ان سے صرف فون پہ بات ہوتی ہے کسی سے ملنا جلنا بلکل بھی نہیں ہوتا ہمارا ٹھیک ہے اور ماریا آپ بھی پچھلے چھے ہفتے سے ظاہرے وہاں لوگ ڈاؤن ہے تو اپنے گھر میں بند ہیں کس طرح گزر آئی ہے وقت آپ کے بچے بھی ہیں ان کے ساتھ وقت کیسے گزرتا ہے چیزیں لانے کے لیے گروسری لانا لے جانا اس سب کا کیا انتظام ہے ہمیں کچھ بتائیں جی آلیہ دیکھئے وقت تو ابھی چھے ہفتے ہو گئے کہ بہت زیادہ لمبا وقت ہے پہلے پہلے تو اتنی مشکل نہیں ہو رہی تھی کیونکہ بچوں کے لیے ان کو لگ رہا تھا کہ ابھی چھٹی کا ٹائم ہے لیکن جبکہ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے بچے بھی بہت زیادہ بور ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کے جو سکولز ہیں ان کے آن لائن سکولز چل رہے ہیں ہمارے آفیسز سب آن لائن چل رہے ہیں تو بچوں کا ٹائم اس میں نکل جاتا ہے اور جو گروسریز وغیرہ ہے یہاں ہمارے سوپر مارکٹس جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں جو فارمسیز ہیں وہ کھلی ہیں سو یوجلی جو لوگ ہیں یہاں ہفتے میں ایک بار یا دو ہفتوں میں ایک بار جا کے اپنی ساری گروسریز وغیرہ خرید لیتے ہیں سہی برگامو سے ماریا بہت ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں پاکستان کی صوبے سندھ میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے لوگ ڈاؤن چاری ہے شہروں میں تو دکانیں کھلی ہیں تاہم دہی علاقوں میں ذریعی معیشت متاثر ہو رہی ہے اس وقت گندم کی فصل تیار ہے مگر کٹائی کرنے والے دستیاب نہیں دیکھتے ہیں کراچی سے نامنگار ریاض سحیل کی رپورٹ سندھ کے کئی ازلا میں اسی طرح گندم کی فصل تیار کھڑی ہے لیکن کٹائی کے لیے کاشت کاروں کو مزدور دستیاب نہیں ہیں مزدور فصل کی کٹائی کرتے ہیں اس کے بعد تحشر کی مدد سے چھلکے کو الگ کیا جاتا ہے روان سال صوبے میں گیارہ لاکھ ایکڑ رکبے پر گندم کی کاشت کی گئی ہے جب سے لاکھ ڈاؤن ہو آئے مزدور طبقہ سب اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں اب آیا بھی مزدور کوئی نہیں مل رہا ہے مزدور نہ ملنے کی وجہ سے یہ لاکھ اور روپے کا جو گندم اب تیار ہے یہ ہم کو ہے کہ کبھی نقصان نہ ہو جائے یہ گندم کا اور یہ اب تیار شدہ فصل ہے ابھی سال کا فصل ہے یہ پورا اسی پر پوری اس کا کھانا پینا محشت کا اسی پر دورم دار ہے اور یہ اب دیکھ رہے ہیں یہ بالکل تیار ہے اور مزدور نہ ہونے کی وجہ سے لاکھ ڈاؤن کی وجہ سے یہ فصل ہمارا داؤ پہ لگا ہوا ہے سندھ میں روان سال 38 لاکھ ٹن گندم کی پیداوار متوقع ہے جس میں صوبہ حکومت 14 لاکھ ٹن خریداری کرے گی جس کے لئے 1400 روپے فیمن امدادی رقم مقرر کی گئی ہے کراچی سمیت بڑے شہروں کے علاوہ دہی علاقوں میں بھی لاک ڈاؤن کی یہی صورتحال ہے جس طریقے سے تمام اور کاموں میں اس وقت صورتحال مشکل ہے اسی طرح یہ بھی ایک صورتحال میں جس میں تقریباً پیاجام ہو اور لاک ڈاؤن ہو اور تمام کاروبار محتل ہو اور تمام زندگی کے معاملات جو ہیں وہ بھی تقریباً محتل ہو تو اس صورتحال میں بڑا کام مشکل ضرور ہے لیکن سندھ گورنمنٹ اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنے خریداری کا جو تارگیٹ ہے اس کو پورا کریں پھر ہم اس کی ٹرانسپورٹریشن کر کے ہم اپنے جو گورڈاؤن سے وہاں پہنچا ہیں اور پھر فلول ملس کو جو سپلائی ہے ہم نے ابھی فلول ملس کو فلوقت تو ہم نے جیسے دو مہنے کا تو ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنا خریداری کریں حکم اندر زرعی اجناس اور عدویات کے مراکز کھولنے کی اجازت دی ہے گندم کی کٹائی اگر وقت پر نہ ہوئی تو کپاس چاول اور مرچ کی فصل کی کاشت میں تاخیر ہوگی دو ماہ قبل بھی گندم کی رسط میں تاخیر کی وجہ سے کراچی سمیت بڑے شہروں میں آٹے کا بہران پیدا ہو گیا تھا ریا سوئل بی بی سی نیوز کراچی سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا پاکستان میں نماز جمع موقوف کیا جانے کے باوجود لوگ کرونا کے خلاف اس پابندی پر کتنا عمل کر رہے ہیں موسیقی 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 بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی پاکستان میں بھی کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے دازہ ترین آدہ دو شمار کے مطابق اب تک کیسز کی تعداد تقریباً ڈھائی ہزار ہو گئی ہے اور سنتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں پاکستان کے تمام صوبوں میں حکومت نے نماز جمعہ کی اجتماعات کو محدود کرنے کے احکامات چاری کر رکھے تھے تاہم حکومتیں ان پر عمل درامت کروانے میں کس حد تک کامیاب ہوئیں بتا رہے ہیں نامنگار عمر طراز پاکستان میں کئی علاقوں میں آج بھی نماز جمعہ کے اجتماعات دیکھنے میں آئے حکومت نے اس حوالے سے اعلان کر رکھا تھا کہ نماز جمعہ کو محدود کیا جائے یعنی پانچ سے زیادہ افراد مسجد میں باہ جمعات نماز ادا نہ کریں لیکن صوبہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں کئی علاقوں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگ نماز ادا کرنے کے لیے گھروں سے ضرور باہر آئے کئی جگہ پر ان کو موقع مل گیا وہ مسجدوں کے اندر گئے اور باہ جمعات نماز ادا کی اور کئی جگہوں پر انہیں مسجدوں میں داخل نہیں ہونے دیا گیا یعنی پڑھنے دے رہے کہہ رہے کرونا کی وجہ سے نہیں جا اندر جانے دے رہے اور ساری جہاں پہ ہوا ہے ادھر گنی مسجد جو ان سے آ رہا ہے تاتا حضور ہو رہا ہے اور یہ چونگ میں مسجد ہے یاد مسجد وہاں ہوا ہے یا نوری مسجد ہے وہاں سے لوگ نکل گئے ہیں حکومتی اقدامات کی بات کی جائے تو اس حوالے سے جو اعلانات کیے گئے تھے اس پر سب سے زیادہ عمل درامت شاید صبح سندھ میں لکھنے میں آیا جہاں پہ کراچی میں مسجدوں سے آزان کے ذریعے پہلے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ وہ نماز گھر پر ادا کریں اور اس کے بعد سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی گئے تاہم لیاقت آباد کے علاقے میں جہاں لوگوں نے مسجد میں داخل ہوگا باجمات نماز ادا کرنے کی کوشش کی اور پولیس نے انہیں رکا وہاں پر پولیس کے ساتھ ان کا قصادم بھی دیکھنے میں آیا اور صورتحال کو بعد میں رینجرز نے آ کر کابو میں کیا اسی طرح لاہور میں آج دینی تعلیم کے ادارے اور مدرسے جامعہ نعیمیہ کی طرف سے ایک فتوہ سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ پانچ افراد اگر باجمات نماز ادا کرتے ہیں تو جمعہ ہو جاتا ہے اگر لوگ جمعہ کی طرف نہیں آ سکتے تو وہ گھر میں رہ کر تنہا بھی نماز ادا کر سکتے ہیں جو کہ زہر کی نماز تصور کی جائے گی لاہور کے اندر کئی مقامات پر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں بھی نظر آئے کہ جو حکومت حکمت عملی اپنا رہی ہے وہ تمام جگہوں پر برابر لاغو ہونی چاہیے نہیں یہ بہت غلط ہے کیونکہ خدا کے گھر سے ہم واپس آئیں گے تو توبہ استخفار کس کے در پہ جاگے کریں گے یہ تو توبہ استخفار کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں کہ وہ رب سے نہ مانگ سکیں توبہ صوبہ خیبر پختون خان کی بات کریں تو شہری علاقوں میں حکومت کے اعلانات پر عمل درامت زیادہ دیکھنے میں آیا جہاں پہ مساجد کے اندر نماز جمعہ کے اجتماعات کو محدود کیا گیا اور جہاں پر کچھ جگہوں پر جہاں پر اجتماعات ہوئے وہاں پر افاظتی تدابعی اختیار کی گئیں تاہم جو دہی علاقے تھے وہاں پر زیادہ دیکھنے میں آیا کہ لوگ گروں سے باہر آئے اور انہوں نے باجمات نماز جمعہ ادا کی حکومت گزشتہ دو ہفتوں سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ نماز جمعہ کے اجتماعات کو محدود کیا جائے جس کے حوالے سے مختلف صوروں میں یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ پانچ سے زیادہ افراد مسکت میں باجمات نماز ادا نہیں کر سکتے اور یہ نماز جمعہ کے اوپر بھی لاغو ہوگا تاہم اس کو پر پوری طرح عمل درامت کروانے میں حکومت اب بھی شاید پوری طرح کامیاب نہیں ہو پائی لاہور سے عمر دراز کرونہ وارث کا پھیلاؤ روکنے کے لئے سعودی عرب میں بھی حکام نے سخت اختیامات کیے ہیں مکہ اور مدینہ میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے لوگوں کو جمعہ کی جگہ نماز زہر ادا کرنے کو کہا گیا ہے وہاں کی صورتحال کی کچھ منظر کشی جدہ میں دس پرس مقیم ایک پاکستانی جہانگیر خان نے بی بی سی کے نام اس ویڈیو میں کی سعودی عرب میں کی تیسرا جمعہ ہے جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور مسجدوں کی بندش کی وجہ سے یہاں پہ نماز جمعہ کے بدلے لوگ گھروں میں نماز زہر ادا کر رہے ہیں سعودی عرب میں کل سترہ سو سے زائد کرونا کے مریض ہیں جس میں پہلے نمبر پہ ریاد ہے دوسرے نمبر پہ مکہ تل مکرمہ ہے اور تیسرے نمبر پہ جدہ ہے کل سے سعودی عرب میں مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل مناکرہ میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ گھر میں رہے اور مکمل طور پر پابندی ہے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے یا مکہ سے مدینہ آنے کے لیے مطلب دونوں شہروں کے لوگ یا جہاں جہاں لوگ ڈاؤن ہوا ہوا ہے وہاں کے لوگ شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتے اسی شہر میں رہنا ہے اور اسی طرح سے شہر میں داخلہ بھی ممنون ہے جدہ میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں تو پیر تیم بجے سے لے کے صبح سات بجے تک کرفیو کا نفاظ ہوتا ہے جس میں اگر لوگ خلاورزی کریں تو تقریباً دس ہزار ریال چھوڑانا ہے اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے آپ کو ہسپٹل جانا ہے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ایک نمبر دیا ہوا ہے اس مطالقہ نمبر پہ آپ فون کر کے بتائیں کہ ہمیں یہی ایمرجنسی ہے جس کے بعد اگر وہ اس کو مناسب سمجھیں گے تو آپ کو ایک ایسا میسے رسال کریں گے جس کے بعد آپ جو ہے وہ ایسا میسے اگر آپ کو راستے میں کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے روکتے ہیں تو ان کو دکھائیں گے تو جس کے بعد وہ آپ کو جانے کی اجازت دے دیں گے ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ چھینکنے سے کرونا وارس آٹھ میٹر تک سفر کر سکتا ہے تو کیا کرونا وارس کا پھیلا اور روکنے کے لیے ہم سب کو ماسک پہننا ہوگا اور تیونس میں روبوٹ کاریں لوک ٹاؤن پر کیسے عمل درامت کر با رہی ہیں دیکھئے ہفتے وار ٹیکنالوجی بولٹ انٹلک میں جسے آج پیش کر رہے ہیں امرا فریدی ایک چھینک کا مواد کتنی دور تک پھیل سکتا ہے اور کیا ماسک کرونا وارس کو روکنے میں مدد دے سکتا ہے ایک نئی تحقیق بتاتی ہے کہ انفیکشن اس سے کہیں دور تک پہنچ سکتا ہے جتنا پہلے خیال کیا جاتا تھا اب عالمی ادارہ سہت کے ماہرین ان شواہت کی جانچ کر رہے ہیں امریکہ میں سپیشل کیمروں سے ایک چھینک کی تصویر لی گئی کچھ کترے تو قریب ہی رک گئے مگر نہایت چھوٹے کترے زیادہ دور تک گئے تحقیق میں شامل سائزنا کہتے ہیں کہ ماسک انفیکشن کے خطرے کو کم کر سکتا ہے اب تک تو ہدایت تھی کہ صحت مند افراد کو اسی صورت میں ماسک پہننا چاہیے جب وہ کسی کرونا وارس کے مریض کی دیکھ بھال میں مصروف ہوں مگر ہدایت بدل بھی سکتی ہے تاہم ماہرین کے مطابق یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماسک بھی مکمل تحفظ فراہم نہیں کرتا اور یہ کہ اسے پہنا جائے تو ٹھیک سے پہنا جائے ڈاکٹروں کے مطابق سب سے اہم بات حفظان سہت کے اصولوں پر کاربند رہنا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے کیونس میں لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کروانے کے لیے روبوٹ کاریں استعمال کی جا رہی ہیں ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی یہ کاریں لوگوں کے قریب جا کر ان سے ان کی شناخت اور باہرانے کی وجہ معلوم کرتی ہیں اس کے بعد ایک اعلان میں لوگوں کو کرنٹینہ کے زوابط پر عمل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے ٹویٹر نے کہا ہے کہ اس نے وبا پھیلنے کے بعد اپنے قواعد کا اثر نو جائزہ لے کر کرونا وائرس سے متعلق تقریباً گیارہ سو گمراکون ٹویٹس ہٹا دی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارفین کو وہ مواد ڈیلیٹ کرنا ہوگا جو وائرس کے پھیلاؤ کا باعث ہو سکتا ہے یعنی ایسا مواد جس میں ماہرین کی جانب سے فراہم کردہ مشوروں اور رہنمائی کا انکار کیا گیا ہو اور لوگوں کو جالی علاج کی ترغیب دی گئی ہو آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے آج سہبین میں اتنا ہی آلیا ناسکی کو اجازت دیجھے موسیقی موسیقی موسیقی